وفاق کا 18,877 عرب حجم کا بجٹ پیش سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ گریڈ ایک سے سولہ کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پچیس فیصد اضافہ گریڈ سترہ سے بائیس کے سرکاری ملازمین کی تنخواہ بائیس فیصد بڑھے گی ریٹائر سرکاری ملازمین کی پینشن میں پندرہ فیصد اضافہ حکومت کا پینشن نظام میں اصلاحات لانے کا فیصلہ نئے ملازمین کے لیے کانٹریبیوشن سکیم ہوگی کم از کم اجرت 32,000 سے بڑھا کر 37,000 رکھنے کی تجویز چند شعبے سرکاری باقی سب کی نجکاری وفاقی حکومت کا معاشی اصلاحات لانے کا اعلان تمام خالی اسامیوں کو ختم کرنے کا فیصلہ پی ویڈی کے محکمے کو بند کرنے کا اعلان پی آئی اے کے نجکاری ہوگی ملکے چھے بڑے ہوائی اڈوں کو آؤٹسورس کیا جائے گا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام فنڈ میں 27 فیصد اضافہ کی تجویز بجٹ میں 593 ارب روپے مختص بی آئی ایس پی میں مزید پانچ لاکھ خاندان شامل ہوں گے صحافیوں اور میڈیا ورکرز کی ہیلتھ انشورنس ہوگی ٹیکسوں کا طوفان تنخواہدار پریشان تنخواہدار طبقے کے لیے انکم ٹیکس شوٹ کی سالانہ حد 6 لاکھ روپے برقرار 6 لاکھ سے اوپر اضافی ٹیکس آئید غیر تنخواہدار طبقے پر زیادہ سے زیادہ انکم ٹیکس کی شرعہ 45 فیصد ہوگی اکم جولائی سے فائلرز کے لیے کیپیٹل گین ٹیکس 15 فیصد نون فائلرز کے لیے مختلف سٹیپ کے تحت کیپیٹل گین ٹیکس کی شرعہ 45 فیصد ہوگی فائلر، نون فائلر اور تاخیر سے ریٹرن جمع کرانے پر تین مختلف فیٹس ہوں گے نون فائلر کے لیے ٹیکس ایک فیصد سے بڑھا کر دو اشاریہ دو پانچ فیصد کرنے کی تجویز ہے نون فائلر، ریٹیلرز اور ہول سیلرز پر ایڈوانس ویڈھولڈنگ ٹیکس لگے گا سیلز ٹیکس کی چھوٹ، ریایتی شرعہ اور استثناء ختم سیکرو اشیا پر سیلز ٹیکس کا سٹینڈرڈ ریٹ آئیت کرنے کا فیصلہ ٹیکسٹائل اور چمرے کی برینڈڈ مسنوات پر سیلز ٹیکس پندہ سے بڑھا کر 18 فیصد تجویز موبائل فونز کی مختلف کٹیگریز پر 18 فیصد ٹیکس آئیت ہائیبرٹ گاڑیوں کی درامت پر آئیت کسٹمز ڈیوٹی کی چھوٹ ختم پچاس ہزار ڈالر مالیت کی گاڑی پر ٹیکس اور ڈیوٹی کی شرعہ بڑھانے کا فیصلہ تامبہ کوئلہ پلاسٹک کے سکرائپ پر ویڈھولڈنگ ٹیکس لگے گا سٹیل کاغذ کی مسنوات کی درامتی ڈیوٹی کی شرعہ بڑھانے کا فیصلہ شیشے کی مسنوات پر کسٹمز ڈیوٹی آئے آئندہ مالی سال پیٹرولی مسنوات پر 1281 ارب روپے کی لیوی وصول کی جائے گی پیٹرول پر لیوی ساٹھ سے بڑھا کر 80 روپے فی لیٹر کر دی جائے گی غیر قانونی سگرٹ بیچنے والی دکانیں سیل کرنے کا فیصلہ سگرٹ فلٹر کے خام مال پر 44000 کلو فی ڈی آئید سیمت پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی دو سے بڑھا کر 3 روپے کی جا رہی ہے پلوٹس، رہائشی اور کمرشل پراپرٹی پر 5% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آئید ہوگی سولر پینل انڈسٹری کے فروغ کے لیے آلات کی درامت پر ٹیکس میں ری آئید پلانٹ مشینری اور منسلک آلات، سولر پینل، انورٹرز اور بیٹریز کی تیاری کا خام مال شامل مچنیوں اور جھنگوں کی افضائش کے لیے سیڈ اور فیڈ کی درامت پر ٹیکس میں ری آئید دی جائے گی الیکٹرانک بائیس کے لیے چار ارب، انورٹر پنکوں کے لیے دو ارب روپے مختص بجھر سے مہنگائی بڑھے گی، معیشرت مزید مشکلات کا شکار ہوگی، تعمیراتی سنت نہ چلی تو ملک بھی نہیں چلے گا صدر لاہور شرمبر کا ریئر سٹیٹ پر، کیپٹل گین ٹیکس پر تحفظات کا اظہار کاشف انورٹ نے کہا کہ ٹیکسوں کے نظام کو مشکل نہیں، آسان بنایا جائے کم از کم اجرت سینٹیس ہزار کرنے سے لاغت بڑھے گی شیرمن ایف پی سی سی آئی زکی اجاز بھی بجھر سے ناراض کہا ایکسپورٹ پر قدغن برداشت نہیں کریں گے، سنتکاروں کو کوئی ریلیف نہیں ملا حکومت کو شرح سود میں کمی لانے، نون فائلرز کا تصور ختم کرنے کا مشورہ بھی دے دیا پنجاب کا بجھٹ آج پیش کیا جائے گا، ڈرافٹنگ مکمل، ترپن کھرب، نوے عرب کے بجھٹ کا تخمینہ سکاری ملازمین کی تنخواہیں، وفاق کے اعلان سے مشروع تنخواہوں کی مد میں پانسو ستانوے عرب، پینشن کی مد میں چار سو سنتالیس عرب مختص آمدن کا تخمینہ ایک ہزار ستائیس عرب روپے لگایا گیا، ترکیاتی پروگرام کے لیے آر سو بیالیس عرب روپے تجویز روڈ سیکٹر کے لیے ایک سو پچاس عرب رکھے گئے، تعلیم کے لیے چھ سو عرب مختص صحت کے لیے چار سو چھ عرب رکھے جائیں گے، بلدیاتی ترکیاتی پروگرام کے لیے تین سٹھ عرب رکھنے کی تجویز مہکمہ یا پاشی کو ستائیس عرب ملیں گے آئندہ مالی سال میں آلہ تاریم کا شعبہ لا بارس رہے گا، بجٹ میں اضافہ نہیں ہوگا، نئی یونیورسٹی بھی نہیں بنے گی مہکمہ ہائر ایڈکیشن کو رما سال کے برابر ہی بجٹ ملے گا، نو عرب ملنے کا امکان، لیپ ٹاپ سکیم کے لیے خودوسی سات عرب رکھنے کی تجویز پنجاب پولیس کی بھی ایک نئی سکیم بجٹ میں شامل نہیں ہوگی، صرف جانے شدہ سکیمیں ہی مکمل کی جائیں گی فورنزک سائنس ایجنسی کے آلات اپگریٹ کرنے کا فیصلہ، ایک عرب کا بجٹ تجویز شہر کا موسم آج بھی کڑا کے دا، شدید گرمی سے شہریوں کے پسی نے چھوٹ گئے موجودہ درجہ حرارت 38 دگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، چوالیس تک جائے گا آئندہ چوبیس گھنٹے میں بارش کا کوئی امکان نہیں عیدے قربان قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں رش بیوپاریوں کی جانب سے مو مانگے دام طلب شہریوں کو سستے جانور کی تلاش مویشی منڈیوں میں رات کے وقت بھی خریداری بھاوتاو کا سلسلہ جاری جسے اچھا جانور مل گیا وہ تو گھر گیا جسے من پسند جانور نہیں ملا آج پھر تلاش میں نکلے گا شہر میں بجلی کی غیر اعلانیہ طویل لوڈ شیڈنگ شروع لیسکو کا شورٹ فال 950 میگا وار تک جا پہنچا متعدد فیڈر کو غیر اعلانیہ طور پر بند کر دیا گیا شہر کے کئی علاقے اندھیرے میں بھی گئے منجاب کو غیر میاریت دیاد سے پاک کرنے کی پروگرین کی منظوری ملوث افراد کو کاروبار سیل کرنے کی سزائیں دی جائیں گی جالی دوائی پر محکمہ صحت کا متعلقہ افسر بھی ذمہ دار ہوگا ڈاکٹر سٹی بھی عملے نرسز کی بائیومیٹرک حاضری لگے گی وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاف میں فیصلے اراتین اسمبلی کی کامیابی کے خلاف انتخابی عزرداریوں پر آتھ سماتھ ہوگی جسس سلطان تنبیر احمد پر مجتمل الیکشن ٹریبنل سماتھ کرے گا حمزہ شہباس، ملک ریاض، خواجہ آصف، عبدالعلیم خان کے صلاف انتخابی عزرداریاں بھی زیر سماتھ ہوں گی جلاو گھیراو کے مزید پانچ مقدمات کا جیل ٹرائل کارروائی کورٹ لگ پر جیل میں ایٹی سی کے جج آج کریں گے یاسمین راشد، عمر شیمہ اور محمود الرشید بھی حاضری ہوگی پروزیکیوشن کی گرفتار ملزمان کا چوائد پہلے مکمل کرنے کی حمایت پی ٹی آئی مقلع کی مخالفت آئی ایم ایف کی غلامی کی دستاویز کو بجٹ کا نام دیا گیا مزیر خزانہ کی پریس کانفرنس ناکامیوں کی داستان تھی امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم رحمان کا رد عمل کہا حکمران آئی ایم ایف سے قومی مفادات کو مد نظر رکھ کر مذاکرات کی جرت نہیں رکھتے معاملے خصوصی وزیراعلا پنجاب زشان ملک کی آت سالگیرا دوست احباب کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار تعلیمی اداروں میں کھیلوں کے فروغ پر اجلاس وزیراکھیل فیصل ایوب رانہ سکندر حیات نے صدارت کی پنجاب میں انٹر سکول انٹر کالج انٹر ڈسٹرک گیمز کرانے پر تبادلہ خیال کیا گیا ڈی جی سپورٹ پر ویز اقبال سیکیٹری سکولز ڈاکٹر اہتر شام انور نے بریفنگ دی الہمراہ آٹ گیلری میں طلبہ کے فنپاروں کی تین روزہ نمائش یونیورسٹی آف ایڈوکیشن لاہور نے احتمام کیا دوسرے روز گرافک ڈیزائننگ کے ساتھ طلبہ کے فنپارے پیش کیے گئے محولیاتی آلوگی، ذہنی تناؤ، اردو تربیتی پروگرام سے متعلق آگاہی بھی گئی اور پنجابی فلم روز روزی تے گلاب کو این او سی جاری کر دیا گیا فلم اید پر ریلیز ہوگی بڑی اید پر ریلیز ہونے والی فلم نابالغ افراد کی نئی جلکیاں بھی جاری موسیقی